بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و صحابین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ وعید الفواد ملفوزات و تعلیمات سلطان المشایخ خاجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں آج ہم چوتی جلد سے انتیسویں مجلس پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے حضرت خاجہ امیر حسن علیہ سعجی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا اسی سال ماہ جماعت الاولہ کی جارویں تاریخ اتوار کو خدم بوسی کے دولت محسر آئی حضرت رسالت معاف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حکایت بیان فرمائی کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک کنوان ہے ایک کنوان ہے اس کے اوپر ایک دول رکھا ہوا ہے وہ کنوان علیب ہے یعنی بس زمین کھود لی اور پانی نکل آیا کچھا کنوان تھا اس پر امارت نہیں تھی جیسا کہ کنوان کے چاروں طرف این پتر سے امارت بناتی ہیں وہ نہیں تھی اور ایسے کنوان کو قلیب کہتے ہیں جس کنوان کی باقاعدہ چنائی کے ساتھ تعمیر ہوتی ہیں اور جس میں خاص انتظام ہوتا ہے اور احتیاط رکھی جاتی ہے اس کو دعا کہتے ہیں القصہ رسول علیہ السلام نے اس طرح کا قریب کنوان دیکھا اور اس کے اوپر دول دیکھا وہ دول لے کر تھوڑا سا پانی نکالا پھر ہاتھ روک لیا اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا وہ آئے انہوں نے دو تین ڈول کھینچے پھر ان میں کمزوری دیکھی اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا وہ آئے دزبارہ ڈول کھینچے اور ڈول بڑا ہو کر غرب بن گیا بڑے ڈول کو غرب کہتے ہیں اس سے بہت پانی کھینچا اور کافی زمین کو پانی دیا خاجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ اس حکایت سے مقصود یہ ہے کہ کونے کا مقصد پانی ہوتا ہے جاہے اس پر عمارت بنائیں یا نہ بنائیں اور اس کو تکلف سے بنائیں یا نہ بنائیں غرض اس سے یہی ہوتی ہے کہ پانی ملے یعنی ہر کام میں پیش نظر مقصد کا حصول رہنا چاہیے اس درمیان حاضرین میں سے کسی نے ایک مرید کا سلام پہنچایا جن کو محمد گبالیاری کہتے ہیں خاجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں وہ بہت اچھے آدمی ہیں ایک دفعہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ کمارہ رہنا بہتر ہے یا شادی شدہ ہونا کمارہ رہنا بہتر ہے یا شادی شدہ ہونا میں نے کہا عظیمت ہمت کا کام تو تجرید کمارہ رہنا ہے رخصت شادی شدہ ہونا ہے اگر کوئی شخص حق میں اس طرح مجغول ہو کہ اس کو ان باتوں کا کبھی خیال ہی نہ آتا ہو تو اس کو کچھ خبر نہ ہو کہ اس کا کیا مطلب ہے تو پھر اس کی آنکھیں اور زبان اور جسم کے آزا محفوظ رہتے ہیں اس کو مجرد رہنا چاہیے اگر کوئی شخص اللہ تعالی میں حق تعالی میں اس طرح مجغول ہو کہ اس کو ان باتوں کا کبھی خیال ہی نہ آتا ہو یا شادی وغیرہ کا خیال نہ آتا ہو اور اس کو کچھ خبر نہ ہو کہ اس کا کیا مطلب ہے تو پھر اس کی آنکھیں اور زبان اور جسم کے آزا محفوظ رہتے ہیں ایسا ہے تو اس کے جسم آنکھیں اور جسم کے آزا محفوظ رہتے ہیں اور اس کو مجرد رہنا چاہیے ایسے شخص کو مجرد تنہا رہنا چاہیے اور کسی سے یہ ممکن نہ ہو کسی سے یہ ممکن نہ ہو اس طرح مجغول رہے اور اس کے دل میں ان باتوں کے وسوسے آتے رہتے ہوں اس کو شادی کر لینی چاہیے اس کو شادی کر لینی چاہیے اصل چیز اس میں نیت ہے جب اس کی نیت حق میں لگی ہوگی تو اس کے آزہ پر بھی یہی اثر ہوگا اور اگر اس کے دل کا معاملہ داما دول ہوگا تو اس کے آزہ پر بھی اس کا اثر ظاہر ہوگا دل میں داما دول ہوگا تو اس کے آزا پر بھی اس کا اثر ظاہر ہوگا ان محمد گوالیاری کے اس ذکر سے ان کی عمر کی بات آئی کہ کتنے سال ہیں کتنے سال ہیں اور اس بات سے سلطان شمس الدین کے انتخال کی تاریخ کا ذکر فرمایا خاجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے یہ شیر زبان مبارک سی پڑے بسال شسد وسی چار از حجرت نمانت شاہ جہاں شمس الدین عالم گیر حجرت کے چھ سو چونتیس سال بعد شاہ جہاں عالم گیر شمس الدین دنیا میں نہ رہے پھر مریدوں کے آداب کا ذکر نکلا مریدوں کے آداب کا ذکر نکلا جب وہ اپنے پیر کی خدمت سے رخصت ہوتے ہیں تو دوبارہ سامنے نہیں جاتے جب تک کہ اس مہم اور اس سفر سے واپس نہ آ جائیں اس درمیان حکایت بیان فرمائیں کہ ایک شخص کو شیخ الاسلام قدس اللہ حسیر رب العزیز نے رخصت فرمایا ان کو علی مکی کہتے تھے ان کو علی مکی کہتے تھے جب رخصت کر دیا وہ قضبہ عجودن کے قریب تہر گئے دوسرے روز شاید ان کی ساتھیوں نے وہاں قیام کیا وہ دوبارہ شیخ کی خدمت میں آ گئے شیخ نے فرمایا تم تو کل رخصت ہو کر چلے گئے تھے آج واپس کیوں آئے بولے آج ہم رائی تہر گئے ہیں اس لیے میں دوبارہ آ گیا شیخ نے فرمایا مرحبا اچھا کیا تمہارا آنا مبارک ہو جب رات ہوئی تو وہ باہر جا کر کافلے میں رہے دوسرے روز بھی ان لوگوں کا پڑاؤ رہا یہ علی صاحب پھر شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے شیخ نے پوچھا کہ آج کیسے واپس آئے کیسے واپس آئے علی نے صورت حال کہہ سنائیں تیسرے روز بھی ان لوگوں کو قیام کرنا پڑا وہ علی پھر شیخ کے پاس آئے تیسرے روز شیخ نے ایک شخص سے کہا کہ دو روٹیاں لاؤ دو روٹیاں لاؤ جب دو روٹیاں لائے تو یہ دونوں روٹیاں علی کو دی اور ان کو روانہ کیا اس دفعہ جانے کے بعد وہ شیخ کے پاس نہیں آئے پھر ان علی مکی کی حکایت آئی فرمایا وہ بڑے نیک اور برکت والے آدمی تھے بڑے نیک اور برکت والے آدمی تھے بہت کہا کرتے تھے خدا مجھے ایسی جگہ موت دینا کہ میں نہ تو اپنے شہر میں ہوں نہ وہاں جہاں جانے کی میری نیت ہو بس راستے میں جہاں کوئی مجھے جانتا پہچانتا نہ ہو بس ایسی ہی جگہ مجھے موت دینا مجھے موت دینا اس کے بعد خاجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ وہ بدائیوں کی طرف روانہ ہمیں راستے میں بیمار ہو گئے جب وہ قبضہ بجلانہ سے باہر آئے تو ان کی بیماری ان کی بیماری بہت تکلیف دے ہو گئی اس سے پہلے کہ بدائیوں پہنچتے انہیں حدود میں رحمت حق سے جا ملے اسی زمین میں دفن ہوں گئے یعنی انہوں نے دعا کی تھی کہ راستے ہی میں ان کا انتقال ہو جائے تو ایسے ہوا پھر علی مکی کا حال بیان کرتے ہوئے یہ حکایت بیان فرمائی کہ میں نے ان کو فرماتے سنا کہ ایک دفعہ میں کرمان سے مسافر تھا کرمان میں ایک قاضی تھے انہوں نے ایک روز دعوت کی شہر کے بڑے لوگوں اور افسران اور مشاہر کو بلوایا ایک بوڑے ایک بوڑے زردرو درویش بھی اس دعوت میں موجود تھے اگرچہ ان کا بلاوہ نہیں تھا لیکن انہوں نے سنا تھا کہ قاضی کے گھر میں دعوت ہے اس لئے آ کر ایک کونے میں بیٹھ گئے جب سما قوالش شروع کرایا گیا تو اس درویش میں حرکت پیدا ہوئی وہ حال کھیلنے کے لئے کھڑا ہوا قاضی کو یہ پہل بری لگی وہ چاہتا تھا کہ صاحب صدر یا کوئی بزرگ پہلے اٹھے اس درویش کو کیا حق تھا کہ پہلا کھڑا ہو اس نے ان درویش کو درویش سے پکار کر کہا اے درویش بیٹھ جا درویش کو اندر ہی اندر بڑا گرسہ آیا فوراں بیٹھ گیا کچھ دیر بعد سما زیادہ گرم ہوا تو قاضی کھڑا ہوا جیسے ہی قاضی اٹھا درویش نے قاضی سے پکار کر کہا کہا قاضی بیٹھ جا یہ بات کچھ اس طرح کہی کہ قاضی اور حاضرین کے دلوں پر حیبت چھا گئی قاضی اپنی جگہ بیٹھ گیا اور قصہ جب وہ سما ہو چکا تو لوگ واپس چلے گئے وہ درویش بھی چلا گیا قاضی اپنی جگہ ہی پر بیٹھا رہا ہر چند اٹھنے کی کوشش کرتا لیکن اٹھ نہیں سکتا تھا سات برس تک اسی طرح بیٹھا رہا سات برس تک اسی طرح بیٹھا رہا سات سال بعد وہ درویش پھر آیا سات سال بعد وہ درویش پھر آیا وہ جانتا تھا کہ میں نے کچھ کام کیا ہے اس لئے قاضی کو آ کر دیکھا ضعیف اور خستحال اسی حیعت سے بیٹا ہے درویش آیا اور قاضی کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا قاضی اٹھ جا قاضی ذرا نہ ہلا دوسری دفعہ پھر کہا قاضی اٹھ قاضی اسی طرح اسی طرح بیٹھا رہا تیسری دفعہ درویش بولا اچھا تو پھر اسی طرح بیٹھا رہے اسی طرح مر جا اور یہ کہا باہر چلا گیا اس کے بعد قاضی نے اس کو اس کے بعد قاضی نے اس کو پہچانا اور اپنے آدمیوں کو دوڑایا کہ اسے واپس لے آئے مگر وہ کہیں نہ ملا قاضی اسی حال میں مر گیا اللہ دیکھیں درویشوں کے ساتھ چھٹ چھٹی کرنے سے کیسے ہوتا ہے بہرحال ہمیں درویشوں کے آداب کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور خاجگان کے ان ملفوزات کو سمجھنے سمجھانے اور انہیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں جو کچھ سنانے میں غلطی ہوئی اللہ اپنے حبیب کے صدقے خلطیوں کو معاف فرمائیں آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین چوتی جل سے پنتیسویں مجلس ختم ہوا چاہتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ